علم اور دنیا یاد رکھو دینی اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے جتنے بھی فنون ہے جتنے بھی علوم ہے وہ سب کے سب دین ہے اگر آپ دین کی نسبت سے پڑھتے ہیں ایک اچھے عجزبے سے رسول اللہ فرما دے خیر اپنا سے میں بہت ناس اب میں دینی مدرسے میں پڑھا ہوں میں نے کسی یورشی میں سبق نہیں پڑھائے میں نے کسی سکول مدرسے ایک آلکھ میں تو نہیں پڑھائے میں نے سارے زندگی دینی مدرسے میں پڑھا ہوں وہاں سب کو جو کچھ سکھے وہاں سے سکھا ہے کیا ہم جو کچھ پڑھتے ہیں مدارس میں اور ہم جو ذہنیت ہیں ہم کہتے ہیں تو یہی دین ہے اس پر شک نہیں وہ دین ہے لیکن مدرسے کا فاضل کیا بنے گا اس ملک میں زیادہ سے زیادہ وہ ایک فکر کا ماہر بڑھ سکتا ہے قرآن سنت کا بھی ماہر بڑھ سکتا ہے لیکن کیا وہ مہندس بن سکتا ہے وہ ایمیر بن سکتا ہے وہ کسی میڈیکل شومے میں ماہر بن سکتا ہے اور کیا عمر فاروق رضی اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اگر میرے ملک کے آخری کنارے پر ایک کتھا بھوک سے مرتا ہے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا تو یہ ایکنومس یہ اقتصادیات اور یہ معاشی ترقی کے لیے صرف دین علم کی ضرورت ہے یا یہ اصوی کے حاضر کے تقاضوں کے مطابق جو فرون ہیں اگر اس کو ہم اپنے پاؤں اٹھلے بھائمار کر رہے ہیں تو کیا ہم ترقی کے منازل طوئے کر سکتے ہیں اور کیا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں کہ اسلامی حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ عمر فاروق رہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ملک میں ایک اونٹ چیچک یا خارش کی بیماری سے پریشان ہے اور میرے پاس اس کا علاج نہیں تو قیامت کے دن اس اونٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو اونٹ کے بیماری کے لیے اتنا تھڑپنے والا خلیفہ وقت اگر یہ کہتے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں ہم انسانوں کو علاج معالی کی سہلتیں میسر ہیں اور یہاں تک کہ شبط اللہ کا معالی ربط اللہ لیتو اس علوم قرآن میں یہ لکھتے ہیں علوم قرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم دنیا نے غیر مسلم دنیا نے ترقی کی اور ایک کلچر کے میدان میں مثلا اور ایک کنال سے آٹھ منغلہ حاصل کرتا ہے اور منسلمان ساتھ منغلہ حاصل کرتا ہے یہ تمام مسلمان گرنگار ہے کہ آپ نے اس میدان میں ان کی کیوں کر پیچھے ہیں کیا یہ تو عقل کی دنیا ہے اور وہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے جہاز تیار کیا کہ وہ ایک گیٹے میں مثلا مثلا ہزار کلومیٹر سفر کرتا ہے اور مسلمانوں نے تیار کیا اور انہوں نے نو سو نینانویں کلومیٹر والا تیار کیا اور ان سے سہولتوں میں کمزور ہو تو یہ تارے امت گننگار ہے سارے امت گننگار ہے تو جسے ہم گننگار ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فن دین ہے یہ فن دین ہے آپ اگر انہی علوم میں پچھے ہیں امت مسلمان من خیصل امت گننگار ہے اور جب آپ گننگار ہو اور آپ اللہ کے نافرمان ہے پھر مسجد میں آپ ہزار بار دعا مانگیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کیونکہ آپ حبوب کے نافرمان ہے آج پوری امت نافرمان ہے ہم گننگار ہیں ہم امیرکا سے کیوں کر پچھے ہیں ہم جاپان سے کیوں کر پچھے ہیں ہم اسرائیل سے کیوں کر پچھے ہیں صرف نعرو پر یہ اور صرف دعاؤں پر کہ اللہ اسرائیل کو شکست دے یا راب عید المقدس کو آزاز فرمائیں کیا سلطان سلاہ دین عی odpowی نے اس طرح کیا تھا کیا عمر فاروق نے اس طرح کیا تھا کیا عمیر معاوی نے اس طرح کیا تھا میں تو حیران ہوں پھر عمیر معاوی نے کیوں کر اتنا بڑا پیدا تیار کیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے دوابہ ٹھائنگ کو کیوں کر تیار کرنی کی کوشش کی تھی اور اس زمانے میں بارو بھی سرم بچانے کا طریقہ غیر مسلم اسے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کو کیوں کر بیجیتے یہ تاریخ یہ صرف کی کتابوں کو ہم نہیں پڑھتے ہم نے علم کو چھوڑ دیا اور جب ہم نے علم کو چھوڑ دیا اسلام علم کا مذہب ہے اسلام جہل کا مذہب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم دشمن تھا اس کو اگل کفر کے نام سے لوگ نہیں پیچانتے ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جہل کا دشمن ہے اگر آپ ابو جہل جانتے ہیں وہ کیا ہے وہ جہل ہے اگر آپ جہل کے دشمن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہیں یہ دین آیا ہے علم نالچ کے حوالے سے آپ کو جو ترہیب دیتا ہے آپ کو جو فکر اور سوچ دیتا ہے وہ پوری دنیا میں یاد رکھو وہ ممتاز ہے وہ ممتاز سوچ ہم نے چوڑ دیا اور آپ طور پر جو لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے یہ دنیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کجور کے کاش کے حوالے سے جو یہ فرماتے ہیں انتم اعلمو بی امور دنیا کو یہ فرماتے ہیں انتم اعلمو بی امور دنیا کو اے میرے صحابہ جو آپ میں سے جو کسان ہے جو کجور کا کاش کرتے ہیں یہ اس امور کے حوالے سے آپ زیادہ مجھ سے آگاہ ہو خبردار ہو تو انہوں نے علم سے تعبیر نہیں کیا اعلم اس میں تفضیل کا سلاح ہے اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ عالم ہے انہوں نے کہا آپ عالم ہے اور اس کو کیا کہا اور پھر عام لوگ تو یہ کہتے کہ یہ فن ہے اور یہ علم ہے جو انرشوی میں پڑھ جاتے ہیں کالوجی میں لوگ پڑھتے ہیں اس کو نام علم کا نہیں لیتا ہے بعض علماء یہ کہتے کہ یہ علم نہیں ہے کیوں کر آپ علم نہیں کہتے اس کو رسول اللہ نے علم کا ہے جو دنیا امور سے تعلق رکھتا ہے اور جس کو آپ فن کہتے اس کو رسول اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے اور جس کو آپ فن سے تعبیر کرتے ہیں قرآن کریم نے اس کو علم سے تعبیر گئے تو یہ ذروں کی جو تیار کرتے تھے دعوت علیہ السلام کے زمانے میں اور وہ جو اسلحہ تیار کرتے تھے اس کے فن کو رسول اللہ نے نہیں اللہ نے خود علم کہا ہے سن آتا علمنا ہو سن آتا لگو سن تو ان کو ہم نے علم دیا تھا اس سنت کا علم تو سنت کی علم کو بھی علم کہا جاتا ہے تو اگر وہ اس کو علم کہتے ہیں تو ہم اس کو کم کر علم کا درجہ نہیں دیتے تو جب اور جب ہم علم کا درجہ نہیں دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ نے فرماد ہے منصلہ کا طریقہ یتن مفیح علمہ تو یہ حدیث کا مزدہ کو کس طرح بنے گا یہ فضائل اور ترغیب کا مزدہ کو کس طرح بنے گا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ انورسٹری میں پڑھنے والے طالب علم جب آپ اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کی جذبے سے لحظ ہو کر اس ملک کو طریقی دوں گا ان سے کے تمام مسائلوں کو ان مشکلات سے میں نبٹ ہوں گا تو پھر یاد رکھو آپ کا یہاں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ دین پڑھتے ہیں آپ جنت کے راتے پر چل پڑھیں آپ جنت کے راتے پر چل پڑھیں آپ دین حاصل کرتے ہیں آپ علم حاصل کرتے ہیں اور علم میں یہ فرق یہ فرق جس نے پیدا کیا ہے وہ علم کے دشمن ہے انہوں نے علم کا بڑا حصہ ہم سے ہمارے آنگوں سے اجل کر دیا تو اس لیے میرے بہنوں میرے بھائیوں آپ سب کا یہ فرض بند ہے کہ آپ علم کے دنیا میں ممتاز بڑھ جاؤ میرے میں طالب علم کی زندگی سے میں سیاسی ورک اور اپنی میں کہتا ہوں کاش میں وہ سارا وقت علم پر لگاتا ہے یقین جانئے میں اپنے مدارس میں جب جاتا ہوں اپنے طلبات کو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا راپ پھڑو پھڑو دین رات پھڑو یہ دیگر چیزوں کو پس پشٹ ڈالو علم حاصل کرو یہ بات میں آپ کو پشتا ہوگا آپ بات میں محسوس کریں کہ میں نے کیوں کریں وقت ضائع کیا ہے یہ وقت ہے خاص کر طالبات اور طلبات میں کہتا ہوں کہ کم کی وقت اللہ نے دیا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ یہ وقت نہ ہو یہ غنیمت سمجھو ایک غنیمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور وقت سے ہم وقت کے ضائع کرنے والے ہیں ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں اور وقت بہت کمتی چیز ہے مولانا حضور رحمان سارو مہر سارو مطلعہ اخلاق اور خلصہ اخلاق میں ایک چپٹر انہوں نے اسحوالے سے لکھا ہے کہ وقت کیوں کر کمتی ہے وہ فرماتے ہیں یہ وقت جو ہیں یہ یہ سٹور نہیں ہوتا یہ خود بخود گزر جاتا ہے آپ کا انتظار نہیں کرتا آپ نے پہلے سے ان کے لئے تیاری کرنا ہے کہ یہ وقت سے ضائع نہ ہو جائے آپ نے پہلے سے ان کے لئے انتظام کرنا ہے کہ میں اس کو سٹور کر دوں اپنے دماغ میں دل و دماغ میں جھگا دوں کہ اس میں کچھ کما دوں اگر آپ نے اس میں کچھ نہیں کیا وہ وقت آپ نے ضائع کر دیا بہت بڑے بجرم ہیں وقت کے ہمارے تنیا قابل بڑے ہیں وہ وقت ضائع نہیں کرتے